اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواه الامام الترمید رحمه اللہ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حقوق و فرائج اس سیریز میں آپ تمام کا تہدل سے استقبال ہیں بات چل رہی تھی عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق کے سلسلے میں اس سلسلے میں پچھلے دروس میں میں نے کچھ اہم باتوں کا ذکر کیا تھا کیا لمبی عمر کی ہم دعا کر سکتے ہیں اسی طرح لمبی عمر کے عمر میں اضافہ عمر درازی کے کیا اسباب ہیں مادی اور دینی اسباب اس کا ذکر میں نے کیا عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے کیا مقصود ہے اس کی وضاحت میں نے کی تھی اسی طرح اسلام نے بڑا پہ کے عمر میں بہت سارے احسانات کیے ہیں رخصتیں دی ہیں ریایتیں کی ہیں بڑا خیال رکھا ہیں بڑوں کا اس سلسلے میں کچھ اہم باتیں میں نے ذکر کی تھی اسی طرح آخری جو درس ہمرا تھا پچھلا جس میں میں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ بڑا پہ کیسے گزارا جائے بڑا پہ کی عمر کیسے گزاری جائے اس سلسلے میں اہم باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی اس کے علامہ دیکھی بڑوں کے سلسلے میں عمر رسیدہ لوگوں کے سلسلے میں اسلام نے بہت ساری تاقید کی ہیں اور خصوصی ریایتیں ان کو دی ہیں اور ان کے حقوق بتائیں ہر معاشرے میں ہر سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ ہمیں ملتے ہیں اور ان کا رہنا جو ہے باعث خیر ہے باعث برکت ہوتا ہے تو آئیے معاشرے پر اور سماج پر خاندان گھر کے افراد پر انفرادی اجتماعی کیا ذمہ داری آئید ہوتی ہیں بڑوں کے سلسلے میں ان کے حقوق کے ادائی کے سلسلے میں تو ہم معلوم کرنے کوشش کریں تاکہ ان کو پہچاننے اور ان کو ادا کرنے کا معاملہ ہمارے لئے آسان ہوں سب سے پہلا بنیادی حق یہ ہے عمر رسیدہ لوگوں کے سلسلے میں کہ عمر رسیدہ لوگوں کا وجود باعث برکت اور رحمت ہوتا ہے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم ان کے وجود کو رحمت سمجھیں ذہمت تصور نہ کریں کسی بھی سماج میں خاندان قبیلے میں بزرگوں کا ہونا باعث خیر ہے باعث رحمت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکت ما اکابرہم کہ برکت جو ہے تمہارے بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں امام مندری رحمت اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب میں جو ہے اس کو ذکر کیا ہے اللہ معلومہ رحمت اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اسی طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ تو دیکھیں یہاں پر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے لوگوں کی قدر کرنے ان کے وجود کو باعث رحمت سمجھنے اور ان کی عزت و تقریم کرنے کو لازم قرار دیا لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ غیر تو غیر اجنبی تو اجنبی غیر مسلمان تو غیر مسلمان لیکن مسلمانوں میں اتنی اخلاقی گراوٹیں آگئی ہیں حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بڑوں کی کہ وجود کو جو ہے خاص اولاد ہو کر جن اولاد پر بڑے احسانات کی ہے ماں باپ نے بڑے احسانات کی اپنا سب کچھ قربان کیا اور ماں باپ کے جو حقوق ہم جانتے ہیں مزروعوں کے جو حقوق ہم جانتے ہیں کہ بڑے حقوق ہیں اس کی سخت تعقید آئی ہیں لیکن ان کے وجود کو آج ہم زحمت تصور کرتے ہیں جبکہ یہی ان لوگوں نے ہمارے بچپن کو زحمت تصور نہیں کیا رحمت تصور کیا برکت تصور کیا اور ہر اپنا سب کچھ قربان کیا ہمارے وجود کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں جب یہ لوگ بڑاپ کے عمر کو پہنچتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کے سلسلے میں جو حقوق بتائے ہیں ان کے خدمت کا مسئلہ ہو ان کی عزت و تقریم کا مسئلہ ہو جو بھی دیگر حقوق جس کا دیکھر آگے تفصیل سے آئے گا تو اس سلسلے میں یہ بدوقتی ہیں یہ لا علمی ہیں ناشنائی ہیں صحیح اصولوں کو نہ جاننے کی وجہ سے صحیح دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے اخلاقی گراوٹ ہیں جو ہیں آج سماج و معاشرے میں آئے ایسے کچھ پوری دنیا میں اور خاص طور پر ملک ہندوستان میں کچھ ایسے علاقے بھی پائے گئے لوگوں نے سرچ کیا تحقیق کی معلوم ہوا کہ بڑاپے عمر کو جب لوگ پہنچتے ہیں محض اس سے کہ ان کی خدمت کرنا پڑے گا ان کے سلسلے میں کچھ قربانی دینا پڑے گا اس کو لوگ برداشت نہیں کی اور سبر نہیں کرتے اور یہاں تک معاملہ ہے کہ ان کو نعوذ باللہ ایسے انجیکشن یا ایسی دوائیاں دے کر جس میں انسان کی جان کو خطرہ بلکہ ختم ہو جاتا ہے انسان ایسی دوائیں دے کر انجیکشن دے کر جو ہیں ان کو مارا جا رہا ہے نعوذ باللہ ہندہ دے اور بعض ایسے بدنصیب بھی ہیں کہ اپنے ماں باپ کو اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں جو ہیں بھیج رہے ہیں اگر بچپن میں ہمارے ساتھ ہمارے والدیں نے ایسا کیا ہوتا ہمارے خاندان سماش کے بڑے حضرات عمر عصیدہ لوگ ہمارے ساتھ اگر ایسا کی ہوتے بچپن میں کسی عطیم خانے کے حوالے کر دیتے ہیں کسی اور جگہ پر تو کیا ہوتا ہمارا معاملہ ہماری جو بنیادی ضروریات کیسے عدد ہوتی کتنی خربانی ان لوگوں نے ہمارے لیے دی تو ہم تھوڑی سی خربانی ان کو نہیں دے سکتے بڑی افسوس کی یہ بات ہے حسنی ہونا چاہیے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے لوگوں کی عزت و تقریم کو جو ہے ایمان کا اتخاذہ خرار دیا ہے ایمان کا اتخاذہ ہے کہ ہم بڑے لوگوں کی عزت کریں ان کا احترام کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يَعْقِرْ قَبِیرَنَا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو چھوٹوں پر شفقت رحمت کا معاملہ نہ کریں نربی کا معاملہ نہ کریں اور بڑے لوگوں کی توقیر نہ کریں ان کی عزت ان کا احترام نہ کریں اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا وہ ہم میں سے نہیں ہیں مسلمانوں میں سے نہیں ہیں اللہ اکبر اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا خیرکم خیرکم لے اہلیہی وَأَنَا خیرکم لے اہلیہی کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اپنے خاندان قبیلے والوں کے لیے اپنے رشتداروں کے لیے سب سے بہتر ہو اور آپ نے کہا اپنے بارے میں کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں سب سے بہتر وہ نہیں جو انسان دوستوں کے ساتھ تو اچھا معاملہ کریں کاروبار میں کشتمر مشتری کے ساتھ جو بھی گاہک آتے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ انسان پیسے حاصل کرنے کے لیے لوگوں میں مقام بنانے کے لیے دنیا بھی دیگر مناسب اور اسباب کے حصول کے لیے کرتا ہے لیکن وہ تو دکھاوا ہے ظاہر میں ایسا لگتا ہے کہ دکھاوا انسان کرتا ہے لیکن اصل اخلاق اور اصل جو کردار ہیں انسان کا ان کے ساتھ ہونا چاہے جس کے ساتھ زیادہ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے چلنا پھرنا اور رہنا جس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے میری مراد اس کے والدین ہیں انسان کے اپنے والدین اس کے بھائی بہن ہیں اس کے رشتدار ہیں اور شادی ہونے کے بعد اس کی بیوی اس کی اولاد ہیں یہ زیادہ مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں نرمی سے پیش آئیں شفقت نرمی اور عزت و تقریم یہ جو بھی اخلاقی جو باتیں ہیں اس کا اچھا مداہرہ ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہے اور وہ سب سے بہترین انسان وہ بدبخت ہیں وہ بدترین انسان ہیں جو اپنوں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کرتا اس نے اخلاق سے پیش نہیں آتا وہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا اسی طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا انہ من اجلال اللہ تعالی اکرام شعبت المسلم کہ اللہ تعالی کی تعظیم بجالانے میں یہ شامل ہے کہ عمر رسیدہ لوگوں کی عزت کی جائے عمر رسیدہ بڑا پہ جو پہنچے ان کی عزت کرنا گویا اللہ کی عزت کرنا ہے اللہ کا احترام کرنا اس کے مترازف ہے مطلب یہ ہوا کہ جو بندی بزروں کا احترام نہیں کرتے وہ اللہ کی تعظیم بھی نہیں کر سکتے اللہ اکبر اسی طرح پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حکم نہیں دیا بلکہ آپ نے بڑوں کا احترام کیا ہے ان کا بڑا مقام آپ نے ذکر کیا حد درجہ احترام آپ خود فرمایا کرتے تھے مشہور واقعہ فتح مکہ کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم ابو قوافہ عثمان رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے لئے جوایت ہیں ابو بکر صدیق ان کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لے کر آئے حاضر ہوئے تو اس وقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اللہ مالبانی رحمت اللہ علیہ نے سلسلت اللہ حدیث صحیحہ میں اس روایت کو نقل کیا جس میں الفاظ اللہ اخررت الشیخ لا تینہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ نے اس بوڑے آدمی کو اپنے باپ کو جو ہے کیوں آپ نے زحمت دی ابو بکر سے کہا کہ ہم خود ہی جو ہے ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہد ظاہر کی کہ میں خود آ جاتا اگر صرف مجھے اطلاع دیتے ہیں میں خود آ جاتا اللہ اکبر صرف بولنے کی حد تک نہیں تھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑے بڑے معاملات آپ نے انجام دی ہیں مکمل آپ نے ریایت کی ہیں خیال رکھا ہے اس سلسلے میں بڑی تعقید کی ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین باتیں ذکر فرمائی ہیں اور ہمیں خاص نصیحت فرمائی وسیعت فرمائی ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے بڑے عمر رسیدہ لوگوں کے وجود کو برکت اور رحمت کا رحمت کا باعث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ذہمت تصور نہ کریں نہ کرنا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی سلسلے میں جو بھی سستی کا اہلی سماج سے قوم ملہ سے اور اولاد سے ہو رہی اللہ تعالی اس شر سے ان فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہر خسم کی کوتہ ہی سستی سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھیں حالت ایمان پر زندہ رکھیں خاتمہ ہوتو ایمان بالخیر ہو آمین سمع آمین ام علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ